اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو سمارٹ ای شاپ آفیشیل یوٹیوب چینل دوستو اگر آپ لوگ بھی اپنے اس طرح کے کسی بھی چھوٹے انورٹر کو آٹومیٹک یوپی ایس کی طرح بنانا چاہتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ دوستو کے لیے ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ دوستو کو یہ بتائیں گے کہ اس طرح کا کوئی بھی آپ کے پاس سمپل انورٹر ہے چاہے وہ پانچ سو وارٹ ہے چاہے ہزار پندرہ سو دوہزار پچیس سو جتنے مرضی وارٹ کا ہے چھوٹا سا سرکٹ آپ دوستو کو دکھائیں گے اگر آپ اس کو اس کے ساتھ لگا لیتے ہیں تو ایزے یوپی ایس یہ کام کرے گا جیسے کہ آپ دوستو کو پتا ہے کہ یوپی ایس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی پیچھے سے وابڈا کی لائن چلی جاتی ہے تو وہ آگے سے بیٹری سے جو پاور ہوتی ہے وہ لے کر آگے 220 ورٹ بنا کر آپ کو دیتا ہے اس سادہ انورٹر کو یوپی ایس کی طرح آپریٹ کرنے کے لیے ہم اس کے ساتھ صرف چھوٹا سا ایک موڈیول لگائیں گے جو کہ ہم نے خود ہی بنایا ہے اگر آپ اس کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو سمارٹ ای شاپ ڈارٹ پی کے جو کہ ہماری اوفیشیل ویب سائٹ ہے وہاں سے جا کے اسے پرچیز کر سکتے ہیں 350 روپے اس موڈیول کی پرائس ہے آگے چل کے ویڈیو میں آپ دوستوں کو اسیمبل کرنا بھی دکھاتے ہیں کہ کیسے آپ نے اسیمبل کرنا ہے اگر آپ لوگ ایزی پیسہ یا جیس کیس سے پی کرتے ہیں تو صرف سوڑ پر ڈلیوری چارجز آپ کو اس کے اوپر لگے گے یعنی کہ 450 روپے میں وہ موڈیول آپ کے گھر پہنچ جائے گا اب یہاں پر ایک اور چیز کلیر کر دوں کہ اگر آپ ایزی پیسہ یا جیس کیس سے پی کرتے ہیں اور ملٹیپل چیزیں بھی لیتے ہیں تب بھی آپ کو صرف سوڑ پر ڈلیوری چارجز پڑھیں گے سو آپ سمارٹی shop.pk پہ جائیں اپنی پسند کی جو آئٹمز ہیں ان کو ایڈ ٹو کارٹ کریں اپنا آرڈر پلیس کریں اڈوانس پے کریں ایزی پیسہ یا جیس کیس سے تو آپ کو صرف سوڑ پر ڈلیوری چارجز پڑھیں گے اور ہاں یہاں پر ایک اور چیز بتا دوں کہ اگر آپ کا آرڈر دو ہزار سے زیادہ کی اماؤنٹ کا ہوگا تو بلکل فری ڈلیوری ہے ایڈوانس پیمٹ کے اوپر پیمٹ کے حوالے سے آپ نے فکر نہیں کرنی اس کی گارنٹی میری ہے انشاءاللہ جب تک آپ کی چیز آپ تک ڈلیور نہیں ہو جاتی تب تک آپ کے پیسے ہمارے پاس امانت کے طور پر ہوں گے تو آپ بے فکر ہو کے آرڈر پلیس کر سکتے ہیں تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اور آپ دوستو کو بتاتے ہیں کہ کیسے آپ نے اسے ایز ایو پیس استعمال کرنا ہے مجھے پتا ہے ویڈیو کو آپ لائک کر دیتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب جی تو دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے میں نے سبھی پارٹس کو رکھ دیا ہے اور یہ ہے ہمارا چینج آور والا سرکٹ بیسکلی اس یہ آٹومیٹک چینج آور سوچ بھی آپ کہہ سکتے ہیں جو کہ تیس ہمپیر تک کام کرتا ہے تو دوستو آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو اسیمبل کرنا ہے سب سے پہلے ہم اس کے اوپر یہ بڑے سائز کا کپیسٹر لگائیں گے کپیسٹر کی ویلیو 630 وولٹ تک یہ کام کرتا ہے 684 جول کا یہ کپیسٹر ہے تو میں اسے یہاں پر C1 کے اوپر لگا دیتا ہوں آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ C1 لکھا ہوا ہے میں اس کو یہاں پر لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی کپیسٹر کو لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر زینر ڈائیوڈ کو لگاتے ہیں 24 وولٹ کا ہم زینر یہاں پر استعمال کریں گے زینر کو لگاتے وقت آپ نے ایک چیز کا خیار رکھنا ہے کہ یہ جو لائن والی سائیڈ ہے اس کو آپ نے لائن والی سائیڈ کے اوپر لگانا ہے نیچے پی سی بی کے اوپر آپ کو لائن لگی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اچھا یہاں پر ایک اور چیز کلیر کر دوں کہ سم ٹائم یہ پی سی بی وائٹ کلر میں آتی ہے اور کئی دفعہ یہ بلیک میں بھی آ جاتی ہے اور کئی دفعہ ریڈ میں بھی آ جاتی ہے ٹھیک ہے جی زینر ڈائیوڈ بھی میں نے یہاں پر لگا دیا ہے اس کے بعد میں یہ والی بڑی ریلے کو یہاں پر لگا دیتا ہوں یہاں پر یہ جو تین پنیں ہیں آپ کو ان کو تین والی پنوں کی سائیڈ پر رکھنا پڑے گا اور یہاں پر آپ اس کو تھوڑی سی فورس لگائیں گے تو جناب یہ آپ کا لگ چکا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے مین میں ان چیزیں ہم پہلے لگا رہے ہیں اور پھر بعد میں آپ کو سولڈنگ کر کے دکھائیں گے کہ یہ کیسے چلے گی یہاں پر میں یہ آر ون بڑی دو وارٹ کی ریزسٹر یہاں پر لگا دیتا ہوں آر ون کے اوپر یہاں پر صرف ایک ہی ریزسٹر لگتی ہے بڑے سائز کی اس کے بعد کپیسٹر کی باری آ جاتی ہے کپیسٹر کی یہ جو بڑی لیگ ہے یہ پلس ہوتی ہے چھوٹی لیگ مائنس ہوتی ہے دوستو سولڈنگ کے لیے میں یہاں پر یہ ہوا کمپنی کی ڈبل نائن فائیو ڈی پلس والی ہیٹ گن کا استعمال کروں گا بہت ہی کمال کی ہیٹ گن ہے کوسٹلی ضرور ہے مگر یقین کریں بڑا مزہ آتا ہے اس سے سولڈنگ کرنے کا اور اس کی ہیٹ گن کو استعمال کرنے کا اس سے کمپونٹ کو اتارنے اور لگانے کا ویسے تو سائز میں آپ کو یہ چھوٹی سی دکھائی دے رہی ہے مگر بہت ہی کمال کی یہ ہیٹ گن ہے پرسنلی اسے استعمال کر رہا ہوں اور مزہ آ رہا ہے اس کے ساتھ کام کرنے کا اس کی پرائس پندرہ ہزار روپے ہے اگر کوئی دوست انٹرسٹڈ ہو تو ہم یہ ڈیمانڈ کے اوپر مگوا کے دیتے ہیں تو اگر آپ کو چاہیے ہو تو آپ ہمارے اوفیشیل نمبر پر کانٹیکٹ کر کے بتا سکتے ہیں تو آپ کا آرڈر جو ہے وہ ہم ارینج کر دیں گے ابھی میں سولڈنگ کا جو پروسس ہے اسے سٹارٹ کرتا ہوں جناب سب سے پہلے میں ان سبھی لگز کو سولڈ کر دیتا ہوں جو ہم نے یہاں پر ان کی لگائی ہیں اس کے علاوہ یہاں پر میں سولڈر جو استعمال کر رہا ہوں وہ فیض پاور کمپنی کا ہے اس کے علاوہ میں شور کمپنی کا سولڈر بھی استعمال کرتا ہوں یہ دونوں کمپنی کے سولڈر بہت ہی اچھے ہیں دیکھیں جو چیز اچھی ہوتی ہے اس کی پرائس تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے عام سولڈر آپ کو مارکٹ سے سو روپے کا بھی مل جاتا ہے دو سو روپے کا بھی مل جاتا ہے مگر یہ سولڈر جو ہے چھوٹی گوٹ سو گرام کی تین سو روپے کی ہے فیض پاور کی اور دو سو گرام کی جو سولڈر گوٹ ہے وہ تقیباً پانچ سو روپے کے قریب قریب ہوگی سولڈر بہت اچھا ہے کام بہترین طریقے سے کرتا ہے آپ لوگ کے سامنے ہے کہیں پر کوئی سولڈر اٹک نہیں رہا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سولڈر اکثر تنگ کرتا ہے ہمیں سولڈنگ کے دوران جب ہم ٹانکیں لگا رہے ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں میں اس ویڈیو میں یوز کر رہا ہوں میں کوشش کر رہا ہوں ان سب کے لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تاکہ آپ دوست بھی ان پروفیشنل ٹولز کا استعمال کر کے اپنی سولڈنگ کو آسان بنائیں اپنے سولڈنگ کے پروسس کو بہترین کریں اس کے علاوہ وولڈر کمپنی کا کاوی ہے ایل ایڈی والا میں لنک دسکرپشن میں ڈال دوں گا وہ بھی کافی اچھا ہے وہ بھی میں شاہ پہ استعمال کر رہا ہوں تو لیجئے دوستو ہم نے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ساری لگا لی ہیں اس کے بعد باری آ جاتی ہے ان ڈائیوڈز کو لگانے کی جو کہ لاسٹ کے اوپر رہ گئے ہیں ڈائیوڈ کو لگاتے وقت آپ نے ایک چیز کا خیار رکھنا ہوتا ہے یہ جو لائن ہوتی ہے لائن یہاں پر آپ کو نظر آئے گی اس لائن کو آپ نے لائن والی سائیڈ پر رکھنا ہے یہ جو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے اس سائیڈ پر رکھنا ہے میں ذرا اس کو سولڈ کر کے آپ دوستو کو ایک دفعہ اس کی فائنل لک دکھا دے تو ذرا زوم کر کے تاکہ آپ کو پراپر طریقے سے اس کی سمجھ آ جائے جی تو دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ بلیک پی سی بی کے اوپر بلیک ریلیز بہت ہی خودصورت لگ رہی ہے ابھی آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ میں نے ڈائیوڈ کی سب کی ڈائریکشن ایک سائیڈ پر رکھی ہے سینٹر میں سے اگر یہ جوڑ بھی جائیں تو کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ یہ اس کی پی سی بی کی جو نیچے لیئر بنی ہوئی ہے جو لائن جو سرکٹ بنا ہوا ہے اس میں یہ جوڑی ہوئی ہے تو اس کا آپ نے فکر نہیں کرنی سیم ایسے ہی آپ نے بنانی ہے جس طرح سے میں نے سیمبل کی ہے لازٹ کے اوپر یہ دو ٹرمینل بلوک رہ گئے ہیں تو ٹوپن ٹرمینل بلوک کو بھی میں یہاں پر لگا کر سولڈ کر لیتا ہوں اور آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں کہ آگے آپ نے کس طرح سے اپنے کسی بھی انورٹر کو اپنے یو پی ایس کے اندر کنورٹ کرنا ہے ٹو لیئر پی سی بی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے اوپر سے بھی سولڈ کر سکتے ہیں اور نیچے والی سائٹ سے بھی سولڈ کر سکتے ہیں ویل جی دوستو ہمارا سرکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اگر آپ لوگ نون ٹیکنیکل بندے ہیں آپ اتنی مغزباری نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ آرڈر پلیس کرتے وقت ہمیں بتا دیں ہمارے ٹیم میمبر آپ کو یہ اسیمبل کر کے اسیمبل ہوا بھیج دیں گے اگر آپ کو اس چیز کا نہیں پتا کہ کیسے اس کو اسیمبل کرنا ہے یہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اس چیز کو اسیمبل کرنے کا آپ ریڈی میٹ سرکٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ آرڈر پلیس کرتے وقت مینشن ضرور کریں کہ مجھے ریڈی میٹ سرکٹ چاہیے مجھے خود نہ بنانا پڑے دوستو ابھی باری آ جاتی ہے اس کے ساتھ لگانے کی آپ کو بتاتے ہیں طریقہ کار کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ لگانے کا جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ اوپر والی سائٹ پہ پہلے والا پوائنٹ نیوٹرل کا ہے اس کے بعد لوڈ کا پوائنٹ ہے اس کے بعد گریڈ کا پوائنٹ ہے اور سب سے نیچے سولر کا پوائنٹ ہے اب آپ کنفیوز ہو جاؤ گے کہ یار اسے لگانا کیسے ہے کنفیوز نہیں ہونا میرے ہوتے ہوئے میں آپ دوستو کو بتاتا ہوں اسے لگانا کیسے ہے یہاں پر یہ سوچ کا آپشن دیا گیا ہے آپ چاہیں تو یہاں پر ترمنل بلوگ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں مگر اسے ڈریکٹلی یہ والا بٹن کنیکٹ کیا جاتا ہے اس بٹن کو جب آپ اتاریں گے انولٹر کا یہ والا فرنٹ کھولیں گے اس بٹن کو جب آپ اتاریں گے اس کے پیچھے دو تارے لگی ہوتی ہیں ان دو تاروں کو آپ نے یہاں پر سولڈ کر دینا ہے ابھی دوستو باری آجاتی ہے کنیکشن کو کرنے کی تو ان کنیکشن کو آپ نے کوشش کرنی ہے ان کو سمجھنا ہے کہ ان کو لگانا کس طرح سے ہے دیکھیں یہ والی جو تار ہے یہ انولٹر سے نکل کے آ رہی ہیں دو تاریں ایک نیوٹرل ہوتی ہے اور ایک فیز ہوتی ہے میں یہاں سے اس کی نیوٹرل کو پکڑ لوں گا یہ میرا لوڈ ہے جو کہ میرے گھر کی طرف جا رہا ہے میں نے آپ دوستو کو دکھانے کے لیے یہاں پر صرف ایک بلو بٹیچ کی ہے آپ کے گھر کی جو بھی دو تاریں آپ نے آگے لوڈ پر چلانی ہے اس کی نیوٹرل کو آپ نے پکڑ لینا ہے اور ایک نیوٹرل آپ نے وہ والی پکڑ لینا ہے جو وابڈہ 220 وولٹ آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں ان تینوں کی نیوٹرل کو آپ نے آپس میں کامن کر دینا ہے جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے تینوں نیوٹرل کو آپس میں جوڑ دیا دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں کہ اس انورٹر کی نیوٹرل آپ کے گھر کے لوڈ کی نیوٹرل اور جو وابڈہ 220 وولٹ پیچھے سے آ رہی ہے اس کی نیوٹرل کو آپ نے کامن کر کے دوستو ہم نے اس کی ساری نیوٹرل کو آپس میں جوڑ کر ایک جمپر وائر باہر نکالیا مطلب کہ یہ نیوٹرل کا ایک پوائنٹ ہم نے باہر نکالیا جو کہ ہم سرکٹ کے پہلے نمبر والے نیوٹرل پوائنٹ کے اندر لگائیں گے یہاں پر میں اس کو لگا کر ٹائٹ کر دیتا ہوں ٹیسٹر کی مدد سے ٹھیک ہے جی ہمارا ایک پروسس کمپلیٹ ہو چکا ہے کہ ہم نے سبھی نیوٹرل کو کامن کر کے نیوٹرل پوائنٹ کے اندر لگا دیا ہے ابھی دوسرا پوائنٹ یہاں پر مجھے یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے لوڈ یہاں پر لگانا ہے لوڈ کا فیز لگانا ہے تو جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ یہ LED بلپ جو میں یہاں پر اس کے ساتھ اٹیچ کر رہا ہوں اس کا جو فیز پوائنٹ ہے اس کو میں یہاں پر لوڈ والے پوائنٹ کے اندر لگا دوں گا یا جو آپ کے گھر میں لائٹ جا رہی ہے اس کا فیز پوائنٹ آپ نے لوڈ والے پوائنٹ کے اندر لگانا ہے اس کے بعد دو سو تیسے نمبر پر گریڈ کا آپشن آ جاتا ہے تو گریڈ جو دو سو بیس وولٹ کا فیز پیچھے سے آ رہا ہوگا وہ آپ نے یہاں پر گریڈ میں لگا دینا ہے گریڈ کے آپشن کو لگانے کے بعد سب سے لاس پر سولر کا آپشن بجتا ہے تو سولر کا یہ جو سولر انورٹر ہے اس کے اندر سے جو فیز وائر نکل کے آ رہی ہے جو کہ یہ آپ کو دکھائی دے گی اس کو آپ نے سولر والے پوائنٹ کے اندر لگا دینا ہے ابھی دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ ہمارا سرکیٹ تو کمپلیٹ ہو چکا ہے ہم نے اس کو پاور اپ کر دیا ہے اس سائیڈ سے ہم نے بیٹری کو انورٹر کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے یہ دو سو بیس وولٹ کی وائر آ رہی ہیں جو کہ ڈریکٹلی وابڈا سے آگے اس کے سرکیٹ کے اندر لگ رہی ہیں اور یہ ہمارا آگے لوڈ بلب لگا ہوا ہے اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ ابھی ہمارے پاس وابڈا کی پاور موجود ہے دو سو بیس وولٹ موجود ہیں جیسے ہی یہ کٹ اف ہوں گے ہمارا انورٹر آٹومیٹک ٹرن آن ہو جائے گا ابھی آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ ہمارا انورٹر بھی اس وقت فل وقت بند پڑا ہوا ہے آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کوئی کسی قسم کی آپ کو انڈیکیشن الیڈی ہے وہاں پر گلو نہیں کرتی ہوئی دکھائی دے رہی میں یہاں سے وابڈا دو سو بیس وولٹ کو ڈسکنیکٹ کرتا ہوں جیسے ہی وابڈا دو سو بیس وولٹ ڈسکنیکٹ ہوگی ایلیڈی بلکھو چھوٹا سا ایک جھٹکہ لگے گا اور ہمارا یہ انورٹر آٹومیٹک آن ہو جائے گا آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انورٹر آٹومیٹک آن ہو چکا ہے ملکہ دو سو بیس وولٹ بنانے لگ چکا ہے بیٹری کی مدد سے ابھی اس کے اندر وابڈا دو سو بیس وولٹ بند کر دی تھی ہم نے اور جیسے ہی میں وابڈا دو سو بیس وولٹ کو اس کے ساتھ کنیکٹ کروں گا تو یہ اس کو بائی پاس کر دے گا یہ سرکریٹ ہمارے لوڈ کو ڈریکٹلی دو سو بیس وولٹ سے چلا رہا ہے ہمارا انورٹر ابھی بند ہو چکا ہے سو میں آپ کو دو تین دفعہ کر کے دکھاتا ہوں ابھی میں وابڈا کو ڈسکنیکٹ کر رہا ہوں جیسے ہی میں نے ڈسکنیکٹ کیا آٹومیٹک بند ہو جائے گا آپ کا انورٹر چلتا نہیں رہے گا آٹومیٹک ہو جائے گا سو اس سرکٹ کی یہ سب سے خاص بات ہے کہ یہ آٹومیٹک بنا دیتا ہے آپ کے کسی بھی سادے انورٹر کو اب یہاں پر آپ لوگ اس کو کسی فٹنگ میں پراپر طریقے سے ایڈ کر کے یا کسی بورڈ کے اوپر ماؤنٹ کر کے لگائیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ ایسے اوپن میں کسی کا ہاتھ لگے گا نیچے والی سائٹ پہ تو اس کو الیکٹک شوک لگ سکتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اسے کسی فٹنگ کے اندر بند کر کے اس کو لگائیں اور اسے انسٹال کریں ابھی میں نے جس آپ کو فرضی سمجھانے کے لیے یہ سارے کنیکشن کیے تھے جب آپ اسے پراپر انسٹال کریں گے اپنے گھر کی وائرنگ کے اندر تو یہ گند وغیرہ آپ کو نظر نہیں آئے گا اتنی زیادہ تاریں آپ کو نظر نہیں آئیں گی سمپل آپ کی تین تاریں اس کے اندر لگنی ہے اوپر نیوٹرل کامن ہو کے لگ جائے گی اتنا سا کام ہے اور کوئی اس کے اندر راکٹ سائنس نہیں ہے سو آپ لوگ کے بالکل سامنے ہیں جیسے ہی وافڈا جاتی ہے بٹن بند کرتا ہوں انورٹر آن ہو جاتا ہے جیسے ہی دوبارہ وافڈا آتی ہے انورٹر بند ہو جاتا ہے تو یہ خاص بات ہے ہمارے اس سرکیٹ کی سو فائنلی دوستو آج کی وڈیو یہی تک تھی امید کرتے ہیں آپ دوستو کو پسند آئی ہے اگر آپ لوگ اس طرح کی پی سی بیز کو اسیمبل کرنے میں یا ان کو دیکھنے میں انٹرسٹیٹ ہے تو آپ ہمارے مین چینل مسٹر انجینئر کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ ایسی چیزیں آپ کو وہاں پر ڈیٹیل کے ساتھ دیکھنے کو ملتی ہیں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت